ہیلو دوستوں میرے چینل میں آپ سب ہی لوگوں کا سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اوپر سے کرسپی اور اندر سے ایک دم خستہ سکرپارے کی ریسپی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اسے بنانا ایک دم آسان ہے چلیے تو ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں تین سو گرام گہوں کے آٹے کا شکرپارہ بنانے جا رہی ہوں اس چمت سے میں تین بڑا چمت چینل پیالے میں ڈال رہی ہوں شکرپارے کو اوپر سے چینل چاشنی سے کوڈ کرنا ہے اس لئے اندر میں چینل کم ہی ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ملا کر چینل کو گھول لیں چینل ہماری جب تک گھلتی ہے ہم آٹے میں موہین لگا لیتے ہیں شکرپارہ بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ تین سو گرام گہوں کاٹا لیا ہے آٹے میں تیس گرام تیل ڈال لیں بڑے چمت سے لے رہی ہیں تو چار بڑے چمت لے لیں تیل کو آٹے میں اچھی طرح سے میکس کر لیں دونوں ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ تیل کو آٹے میں میکس کر سکتی ہیں دو بڑا چمت سوجی ملا لیں اس سے ہمارا شکرپارہ ایک دم خستہ اور کرسپی بنے گا سوجی کو آٹے میں میکس کر لیں آٹے کو مٹھیوں میں باندھ کر دیکھ لیں یہ اچھے سے بن رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آٹے میں تیل پرفیکٹ ہے میں نے چینل کو پانی میں گھول کر رکھا تھا اب ہم اسی پانی سے آٹے کو گوند لیں گے چینی پانی میں اچھے سے مل چکی ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آٹے کو گوند لیں شکرپارہ بنانے کے لئے ہمیں آٹے کا ٹائٹ ڈو بنا کر تیار کرنا ہے آٹا گوندنے کے بعد اس کے دو بول بنا لیں ایک بول کو چکنا کر لیں چکلے پہ رکھیں اسے موٹا بیلنا ہے اسے اتنا ہی موٹا رکھیں اسے لمبائی میں کٹ لیں شکرپارے کا سائز آپ اپنے حساب سے چھوٹا یا بڑا رکھ سکتی ہیں میں یہاں پہ میڈیم سائز کے شکرپارے بنا رہی ہوں شکرپارے کا شیپ چوکور ہی ہوتا ہے تو آپ اسے چوکور ہی کٹیں کنارے کے چھوٹے چھوٹے پیس کو ہٹا کر دو میں ملا لیں کٹنے کے بعد اسے ایک پلیٹ میں رکھ لیں اسی طرح سے دوسری لوئی کو بھی بیل کر کٹ لیں یہاں پہ میں نے دوسری لوئی کو بھی بیل کر کٹ لیا ہے چلیے اب ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں تیل کو میں نے پہلے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تیل گرم ہو چکا ہے اس میں آٹے کا ایک چھوٹا سا پیس ڈال کر بھی دیکھ لیں تیل گرم ہو چکا ہے تیل کے گرم ہونے کے بعد فلیم کو لو کر لیں شکرپارے کو تیل میں ڈال دیں شکرپارے کو تین چار منٹ تک آپ لو فلیم پر فرائی کریں شکرپارہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے تو لو فلیم پر فرائی کرنے سے یہ اندر تک اچھے سے پک جائے گا تھوڑی تھوڑی دیر پر آپ اسے ہلکے ہاتھوں سے اولٹ اولٹ کر لیں تین چار منٹ بعد آپ فلیم کو لو اور میڈیم کے بیچ میں کر لیں شکرپارے کو ہمیں گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے شکرپارے کے ایک بیچ کو فرائی کرنے میں آپ کو ساتھ آٹھ منٹ کا ٹائم لگ جائے گا گولڈن کلر آنے پر آپ اسے نکال لیں اتنی شکرپارہ کو ہم دو بیچ میں کر کے فرائی کر لیں گے اسی طرح سے شکرپارے کا دوسرا بیچ بھی فرائی کر لیں شکرپارہ جب تک فرائی ہو رہا ہے ہم دوسری طرف چینی کی چاشنی بنا لیتے ہیں پین میں سوہے مل کے قریب پانی ڈال دیں دو سو گرم چینی کو پین میں ڈال دیں دو پیس ہری لیچی کو توڑ کر چینی میں ڈال دیں چاشنی کو پکنے دیں بیچ بیچ میں شکرپارے کو بھی چلا لیں چاشنی کو چیک کرنے کے لیے چمچ سے گرائیں لاشٹ والا ڈراؤپ تھوڑا سا لمبا ہو کے گرے گا یا پھر آپ اسے اپنے ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کے بیچ لے کر اس طرح سے کریں ہلکا سا تار جیسا بنے گا انگلیوں کے بیچ تار جیسا بن رہا ہے تو چاشنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس سے میں فلیم کو آف کر دیں شکرپارے کا بھی دوسرا بیچ فرائی ہو چکا ہے شکرپارے کو بڑے برطن میں میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اس میں چاشنی ملانے میں آسانی ہوگی چاشنی کو ہلکا گرم رہنے پر ہی شکرپارے میں ڈال دیں شکرپارے کو چاشنی کے ساتھ ملا لیں شکرپارے میں چاشنی ملاتے ملاتے ہی سوکھنے لگتی ہے دو تین منٹ ہوتے ہوتے شکرپارے کی چاشنی ایک دم سوکھ جائے گی شکرپارہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ اسے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کر مہینوں تک کھا سکتے ہیں ریسیپی آپ کو کیسے لگی اپنے انبھاب ہمارے ساتھ شیئر کریں اگلی ریسیپی کے ساتھ پھر میں آؤں گی تب تک کے لیے اوکے بائی